السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادي لہا و نشهد ون لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہا ونشهد ون سیدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صل اللہ تعالی على خیر خلقه محمدٍ و آله و أصحابه أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل أمر سلام نهی حتى مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين بذرگان محترم اور برادران عزیز رمضان المبارک جس میں ہم اور آپ موجود ہیں یہ بہت مطمبی شان اور مبارک لمحات ہیں اور آپ یہ دیکھئے کہ بیت اللہ مسجد حرام سے مسجد نبوی اور بیت المقدس مسجد اقصا اور روح زمین کی جتنی بھی مساجد ہیں اللہ نے چن چن کے اپنے بندوں کا انتخاب کیا اور روح زمین کے اوپر بندے مختص کر کے اپنے گھر میں ان کو قیام عطا فرمایا رمضان کا آخری عشرہ جس کو حدیث کے اندر کہا گیا ہوا شہر اولہ رحمت وعوسطہ مغفرت وآخرہ عدق من النیران فرمائے کہ رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت ہے جس کو اللہ کی رحمت مل گئی پہلے عشرے میں جب وہ دوسرے عشرے میں آیا اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی اور جس کی مغفرت کر دی جائے آخری عشرے میں وآخرہ عدق من النیران اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے میرے دوستو اور بزرگو مختصر طور پر چند ایک باتیں ارز کروں گا اور پھر ہم سب مل کر دعا کریں گے اس عشرے کے حوالے سے دو باتیں ہیں ایک ہے لیلت القدر اور دوسری عبادت ہے اعتقاف کی الحمدللہ پوری امت مسلمہ میں اللہ نے اللہ کے بربزیدہ بندے جو ہیں اللہ نے ان کو منتخب کیا اور نہ صرف منتخب کیا بلکہ اپنے گھر کا قیام عطا فرمائے یہ جو ہم نماز پڑھنے آتے ہیں یہ اپنی ہمت اپنی طاقت اپنی کوشش سے نہیں آتے ہیں حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاضی رشید احمد صدیقی نور اللہ مرقدہو دعا فرمائیے میرے والد محترم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے وہ اکثر اس موقع پر ایک بات سنایا کرتے تھے اور وہ بات یہ تھی کہ یہ جتنے بھی ہم دین کے عامال کر رہے ہیں اس میں ہماری کوئی کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اور وہ واقعہ یہ سنایا کرتے تھے کہ ایک نواب صاحب جنگل میں گئے شکار کے لئے شکار کا ان کو شوق تھا ملازم ساتھ ہے اور ملازم نے یہ کہا کہ حضور نماز کا وقت ہو گیا ایک کچھی مسجد اس جنگل میں نظر آئی تو اس ملازم نے یہ کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دے تو میں ذرا جا کر نماز ادا کروں تو اس کا وہ جو آقا تھا اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن یہ کہ وہ انکار نہیں کر سکا اس نے کہا کہ اچھا جاؤ جلدی سے پڑھ کے واپس ہو یہ گیا نماز کی حالت میں آ گیا اور نماز کی حالت وہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت میں آ جاتا ہے نماز کی حالت میں آ جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا رب ہے اور درمیان میں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے جب تھوڑی دیر ہو گئی نماز میں تو نواب صاحب نے آواز دے کر یہ کہا کہ ارے اوہ رمضانی آتا کیوں نہیں اس کا جواب سنیے گا اور جتنے بھی یہ متقفین ہیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات سنیے گا اس ملازم نے یہ کہا اپنے آقا سے کہ میں تو آنا چاہتا ہوں لیکن آقا مجھے آنے نہیں دیتے ان نواب صاحب نے یہ کہا کہ کون سے آقا تمہیں آنے نہیں دیتے فرمائے کہ وہ آقا جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتے وہ آقا مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتے فرمائے کہ کسی نے آپ کے بھی تو قدم روک دیئے کہ آپ مسجد کے دروازے تک آئے لیکن اللہ نے قدم روک دیئے آپ اندر نہیں آسکے اب قربان جائیے جو معتقیفین ہیں اللہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو آنے کی توفیق عطا فرمائی بلکہ ان کو دس دن کا قیام عطا فرمائی میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھئے یہ لمحات جو ہیں یہ بڑے تیمتی ہیں اور جو اللہ کے گھر میں آ گئے حالت اعتقاف میں ہیں پوری امت مسلمہ میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا تو مقام بہت اوچا ہے اللہ نے ان کو بڑی بڑی فضیلتوں سے نوازنا ہے حدیث کے اندر آتا ہے غور سے سنیے گا جس نے رمضان کے مہینے میں اعتقاف کیا دس دن کا کامل اعتقاف کیا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو سواب جو ہے وہ دو حج اور دو عمروں کا عمروں کا اللہ تعالی آتا فرمائے یہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے دو حج عدا کیے دو عمر عدا کیے اور دوسری حدیث بھی یہی ملتی ہے جس نے رمضان کے مہینے میں اعتقاف کیا سواب کی نیت سے اختصاب کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیئے گئے اور معاف کر دیئے گئے میرے دوستوں اور بزرگوں حالت اعتقاف میں آ کر یہ ایک ایسا مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اعتقاف کرنے والے کی مثال ایسی ہے غور سے سنیے گا فرمائے کہ جو اعتقاف کی عبادت میں آ گیا جس نے اعتقاف کر لیا یہ ایسا ہے اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے احرام باندھ کر اور یہ کہہ رہا ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمدہ والنعمتہ لک والملک لا شریق لک فرمائے کہ حالت اعتقاف میں آ جانے والا مسلمان اس کی مثال بھی ایسی ہے وجہ کیا ہے فرمائے کہ اعتقاف یہ عشق اور محبت کی انتہا ہے آپ نے روزہ رکھا مشکت بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تراویح پڑی رات کو قیام کیا اور آخری عشرے میں پھر آپ اللہ کے در پر آکے پڑ گئے اور آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ میں اس وقت تک جانے والا نہیں ہوں کہ جب تک کہ آپ اپنا در میرے لیے کھولیں اور کسی نے سچ کہا فاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے یہی ایک کیفیت کو بیان کیا ہے اپنی زبان حال سے فرمائے کہ فرمائے کہ ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا اے اللہ میں آپ کے در پر آکے پڑ گیا ہوں آپ کے دروازہ میں اس کی چوکھٹ پر آکے اے اللہ میں گر گیا ہوں اے اللہ جب تک آپ یہ دروازہ میرے لیے کھولیں گے نہیں اے اللہ میں یہاں سے جانے والا نہیں فرمائے کہ ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے کہیں میری کہیں تیری فرمائے کہ یہ اے تقاف جو ہے میرے دوستو اور مزرگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک عبادت کو عدا فرمایا ہے اور نہ صرف یہ کہ عدا فرمایا بلکہ تمام عمر جو ہے اے تقاف کی عبادت کو آپ نے ترک نہیں فرمایا جب بھی رمضان آیا ہے آپ نے اے تقاف کی عبادت کو عدا کیا یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سفر کی وجہ سے آپ اے تقاف کی عبادت کو عدا نہیں کر سکے جس سال آپ نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اس سال آپ نے اے تقاف فرمایا ہے بیس دن کا یہ اے تقاف قرآن سے بھی ثابت حدیث سے بھی ثابت اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے قرآن کریم میں آتا ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے یہ اہد لیا کہ آپ میرے گھر کو بیت اللہ کو پاک صاف رکھیں تواف کرنے والوں کے لیے رکو سجود کرنے والوں کے لیے اور اے تقاف کرنے والوں کے لیے اور دوسری آیت جو ہمیں ملتی ہے وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ جب آپ اے تقاف کی حالت میں ہوں تو اب دیکھئے اس دیواجی تعلقات قائم نہ کیجئے حدیث سے بھی ثابت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر اے تقاف کی عبادت کو عدا فرمایا اور جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا ہے اس کے بعد ازواج متحرات نے اس عبادت کو عدا فرمایا ہے اور قربان جائیے ایک حدیث تو ایسی ملتی ہے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نکل کرتے ہیں فرمایا کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور اس جگہ پر وہ جگہ آپ نے مجھے دکھائی اور فرمایا کہ اے نافع یہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کی عبادت کو عدا فرمایا کرتے تھے اور حدیث کے اندر آتا ہے جو مسلمان دس دن کا کامل اعتقاف عدا کرتے ہیں ان کا تو بہت ہونچا مقام ہے حدیث کے اندر آتا ہے من اعتقاف یوما ابتغاء وجہ اللہ جس نے صرف ایک دن کا اعتقاف کیا صرف ایک دن کا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقوں کو پیدا فرمائیں گے جن کی چوڑائی اور مسافت کا اندازہ اس طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ زمین سے لگا کے آسمان تک اور مشرق سے لگا کے مغرب تک اتنی اس کی چوڑائی اور مسافت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اتنا دور فرما دیں گے اس بندے کو کہ جو اعتقاف کی عبادت کو عدا کرے گا میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے یہ اعتقاف کرنا کیسے ہے عبادت کیسے کرنی ہے اللہ سے تعلق کس طرح قائم کرنا ہے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سناؤں گا اور بات اصل میں سمجھ آ جائے گی روایات میں لکھا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تحجد میں اٹھتے ہیں اور تحجد کو عدا فرماتے ہیں اور یہ تحجد امت کے اوپر فرض نہیں ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور خاص فرض ہے فرمائے کہ آپ تحجد میں روزانہ اٹھتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز عدا فرمایا کرتے اور ایک ایک رکت میں چھے چھے سپاروں کی تلاوت فرمایا کرتے ایک ایک رکت میں اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عبادت کیسے ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ذوق اور شوق عطا فرمایا ہے رات کو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ جملہ یہ ہے کہ اے آئیشہ مجھ سے باتیں کرو اب تمام محدثین پریشان ہیں کہ یہ تحجد کے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا ہے کہ یا ابا ہمیرہ کلمنی یا ابا ہمیرہ اے آئیشہ مجھ سے باتیں کرو تو تمام محدثین پریشان ہیں بجر کیا ہے اور سے سنیے گا اللہ تعالی ملالی قاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے انہوں نے اس کا جواب دیا ہے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تحجد کی نماز میں چھے چھے سپاروں کی تلاوت جب فرمایا کرتے تھے تو آپ کی روح مبارک آپ کے جسم اتھر سے نکل کر عرش عظیم کا تواف کیا کرتی تھی اور بلال حبشی جب آئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ کے امامت فرمائیے اب جب انہوں نے آ کر یہ کہا ہے تو آپ نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہا لبنی یا ابا ہمیرا اے آئیشہ مجھ سے باتیں کرو تاکہ میری وہ روح جو عرش عظیم کا تواف کر رہی ہے وہ میرے جسم میں واپس آئے اور میں جا کے مسجد نبوی میں امامت کر سکا یہ ہے وہ اللہ کا تعلق یہ ہے وہ اللہ سے محبت میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے موتقیفین کے لیے یہ ایک بڑا ایک وقت ایسا اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے کہ وہ اپنا تعلق قائم کریں اور جب اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو گیا یاد رکھئے گا بخشش بھی ملے گی مغفرت بھی دے دی جائے گی توبہ بھی قبول کی جائے گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد آپ کو مل جائے اور اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے یاد رکھئے گا میرے دوستو اور بزرگو جب آپ کا اللہ سے وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ایک بدندہ اپنے اتنے قریب نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیدہ قریب ہوں میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے اے تقاف کے بارے میں ایک یوں سمجھ لیجے کہ ہلکی سی جھلک ہمارے سامنے آگئے دوسری بات یہ کل کی رات جو گزری ہے اکیسویں شب یہ تاق راتوں میں سے پہلی رات تھی اور اب اللہ تعالیٰ آپ کو تئیسویں شب پچیسویں شب ستائیسویں اور انتیسویں یہ چار راتیں دینے والے ہیں اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان میں سے ایک نہ ایک جو ہے وہ لیلت القدر کی رات ہے اور لیلت القدر کیا ہے قرآن کریم کی جو صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے فرما ہے کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما ادراکما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شاہ تنزل الملائکت والروح فیہا بئذن ربهم من کل عمر سلام ہی حتی مطلع الفجر غور سے سنیے گا یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی پانچ آیات کے اوپر مشتمل یہ صورت ہے تیس کلمات ہیں اور ایک سو گیارہ حروف ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر اور شب قدر کی چار فضیلتوں کو بیان فرمایا جو بڑی محتم بھی شان ہے ایک چیز تو یہ ارشاد فرمائی کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کریم کو لیلت القدر میں نازل کیا قربان جائیے اللہ کا کلام قرآن کریم جو آخری کتاب ہے اور ہمارا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ دنیا ختم ہو جائیں گی نسلے ختم ہو جائیں گی لیکن یہ کہ یہ قرآن کریم اسی شکل پر باقی رہے گا کہ جس صورت میں اور جس شکل پر یہ نازل ہوا تھا اور کسی نے سچ کہا فرمائے کہ میرا نقشہ ہستی نہیں مٹنے والا میرا نقشہ ہستی نہیں مٹنے والا بتو کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے فرمائے کہ مابودانِ باطل بھی مٹ جائیں گے بت بھی مٹ جائیں گے لیکن قرآن اسی شکل پر رہے گا کہ جس شکل پر یہ آیا ہے اور نازل ہوا ہے فرمائے کہ میرا نقشہ ہستی نہیں مٹنے والا میرا نقشہ ہستی نہیں مٹنے والا بتو کے مٹائے یہ مٹتا نہیں ہے اور اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود اسے میٹنے میں وہ مٹ جائیں گے خود کہ یہ نقشہ سجدہ ہے کشکہ نہیں ہے فرمائے کہ یہ مومن اور مسلمان جو سجدہ کرتا ہے اور اس کی پیشانی پر ایک نشان اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتے ہیں جس طرح وہ پیشانی سے مٹنے والا نہیں ہے اسی طریقے پر یہ قرآن کریم اپنی تمام شانوں کے ساتھ قیام قیامت تک باقی رہے نزول قرآن کی رات لیلت القدر کی ہے اور مہینہ کون سا ہے فرمائے کہ شہر رمضان نزول قرآن کا مہینہ رمضان کا رات لیلت القدر کی اور اس کے ساتھ ایک اور حدیث ملا لیجے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی کتابیں نادل فرمائی ہیں صحیفیں نادل فرمائے جتنی بھی وہی نادل ہوئی ہے وہ اللہ نے رمضان کے مہینے میں عطا فرمائی حدیث کے اندر آتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی پہلی رات میں حضرت ابراہیم پر جو صحیفیں نادل کیے ہیں تاریخ ہے رمضان کی پہلی رات اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نادل ہوئی چھے رمضان المبارک اور زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نادل ہوئی ہے بارہ رمضان کو اور انجیل حضرت عیسیٰ پر نادل ہوئی اٹھارہ رمضان کو اور قرآن کریم جو ہے وہ پچیسویں شب میں اللہ نے نازل فرمایا معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب نبر اللہ مرقدہو نے یہ بات موجود ہے حدیث کے اندر آتا ہے میرے دوستو اور بزرگو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر موجود ہیں شانوں کے ساتھ اور صحابہ اکرام کا مجمع ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات انشاد فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروہ ان دو سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار لوگوں کا واقعہ بیان کیا کہ بنی اسرائیل میں چار حضرات ایسے گدرے ہیں جنہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے اتنی بندگی کی ہے کہ اسی سال تک ایک لمحہ بھی انہوں نے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں گدر اسی سال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ سنا ہے صحابہ رونے لگے اور فرمایا کہ ہماری تو عمرے بھی اتنی نہیں ہوتی اور صحابہ نے کہا کہ کاش ہمارا بھی یہ نصیب ہوتا کہ ہم بھی اسی اسی سال تک عبادت کرتے جب صحابہ کا یہ غم اللہ نے دیکھا ہے جبریل امین آگئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ کے صحابہ کی یہ کیفیت کو دیکھ لیا ان کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ کاش ہمارا بھی یہ مقدر ہوتا ہم بھی اتنی عبادت کرتے فرمائے کہ اللہ نے آپ کے صحابہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر یہ صورت نازل فرمائی ہے فرمائے کہ انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ انہوں نے اسی اسی سال تک عبادت کی لیکن اللہ نے آپ کو ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان چند لمحے بھی اس میں گزار دے تو اللہ تعالیٰ ہزار مہینوں سے بڑھ کر اس کو سواب عطا فرمائی ہے اور ہزار مہینوں کا جب حساب لگایا تو تقریباً تیراسی سال اور چار مہین اور حدیث کے اندر آتا ہے وہ اور سے سنیے گا فرمائے کہ من قام لیلت القدری ایماناً وحت سابا غفر لہو ما تقدم من دنبی جس نے لیلت القدر میں جاگ کر عبادت کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے تمام گناہ جو ہیں وہ بخش دیئے گئے اور معاف کر دیئے گئے اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس کو لیلت القدر مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا اور میرے دوستو اور بزرگو ایک طویل حدیث ہے بس یہ سنا کے ہم دعا کریں گے یہ لکھا ہے کہ جب لیلت القدر آتی ہے یہ رات جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بہت بڑی تعداد فرشتوں کے ساتھ جو ہے دنیا میں بھیجتے ہیں اور یہ فرشتے آتے ہیں اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین کے سو پر ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات میں جبریل امین اپنے دو پروں کو جب کھولتے ہیں تو پورا یہ زمین آسمان ان کے پروں سے پر ہو جاتا ہے اور جبریل امین تمام فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں میں جھنڈے ہوتے ہیں اور وہ جھنڈے بیت اللہ کی چھت کے اوپر نصب کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ روح زمین پر پھیل جاتے ہیں فرمائے کہ اس رات میں جو عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے اس اور دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے سجدے میں ہوتا ہے قیام میں ہوتا ہے یہ فرشتے آتے ہیں اس سے مسافہ کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اور جو مومن اور مسلمان دعا کر رہا ہوتا ہے یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے یہ ایسی مبارک رات ہے وَوَرَدَ الْخَبْرُ عَنَّ اللَّهَ يَعْفُوْ لِجَمِيعِ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ دُنُوبَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں پوری امت مسلمہ میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے چار لوگ جو ہیں وہ اس رات سے محروم ہیں اللہ سبعہ تنفر ابھی یہ رات اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں ابھی سے توبہ کیجئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندوں مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ باقیہ لکھا فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ بت کے سامنے اس کی عبادت کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم سنم کے معنی اے بت ایک طویل زمانہ گدر گیا عمر کی ایک مندل گدر گئی اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا یا سنم کی جگہ نکلا یا سمد سمد اللہ کا نام ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَهَدْ اللہُ السمد فرمائے کہ یا سمد کا نکلنا تھا کہ عرش عظیم سے آباد آئی لبئی کا یا عبدی اے میرے بندے بتا مجھے کیوں پکا رہا میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھئے اللہ نے یہ قیمتی وقت جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے چار لوگ جو ہیں وہ محروم ہیں آپ ابھی سے توبہ کریں فرمائے کہ اللہ سوعت نفر چار لوگوں کا لا نصیب لہم فی اس رات میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے چاہے پوری رات عبادت میں گدار دیں فرمائے کہ شارب الخمر شراب کا پینے والا نشے کا عادی یہ محروم ہے اس رات سے بشرتے کے توبہ کر لے اور توبہ بھی سچی توبہ کرے کہ اے اللہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا اور فرمائے کہ والعاق لیوالدی والدین کا نافرمان وہ بھی محروم ہے میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے آج ہم تو جنت تلاش کر رہے ہیں روزہ رکھ کر تراویح پڑھ کر اعتقاف کر کے لیکن یاد رکھئے گا وہ جنت جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں اللہ نے وہ جنت آپ کی ماں کی صورت میں آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ نے ہر ایک کی ماں کے قدموں کے اندر جنت کو رکھا ہے میرے دوستو اور بزرگو اگر والدین ناراض ہیں ان سے معافی مانگیں اور والدین کا دل اللہ نے ایسا بنایا ہے آپ ایک مرتبہ ندامت اختیار کریں گے آپ ان سے معافی مانگیں گے آپ دیکھیں وہ فوراں معاف فرما دیں گے میرے دوستو اور بزرگو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ جو مسلمان صبح کو اٹھے اور والدین کی کوئی خدمت نہ کریں صرف ایک نظر شفقت کی نظر اپنے ماں کے چہرے پر اپنے والد کے چہرے پر ڈالیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول اور حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور جنت کے اندر دو دروازے اس کے لئے کھول دیتے ہیں قربان جائیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے فرمائے کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ان کی خدمت تمہیں کر کے دکھاتا فرمائے کہ میں نماز کی حالت میں ہوتا اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے پکارتی یا محمد تو میں نماز توڑ کے جواب دیتا لبائک یا امی اے میری والدہ مجھے بتائیے مجھے کیوں پکارتا میرے دوستو اور بزرگو والدین کا نافرمان یہ بھی محروم ہے والعاقل والدی رشتہ داریاں توڑنے والا رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا یہ بھی محروم ہے اور فرمایا کہ والبطیل المشاہن دل کے اندر کینہ رکھنے والا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا بغض رکھنے والا اس سے نفرت کرنے والا وہ بھی محروم ہے میرے دوستو اور بزرگو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں اصل جو چیز ہے وہ توبہ ہے اصل چیز جو ہے وہ اللہ سے مانگنا ہے نیک بندے یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ دینے کے لیے ہر گھڑی تیار ہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں میرے دوستو اور بزرگو یاد رکھئے اب اصل چیز جو ہے وہ دعا ہے اور دعا کے بارے میں بزرگو نے علماء نے لکھا ہے کہ جب تم دعا مانگو اور دعا مانگتے ہوئے ایسے گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو اور اللہ سے معافی مانگو بزرگو نے یہاں تک لکھا پوچھا گیا کہ جی دعا میں کتنا روئی فرمائے کہ اتنا رو اتنا رو کہ روتے روتے جان نکل جائے لیکن فرمائے کہ جان نکلے گی نہیں جب ایک بچہ تڑپ کے اپنی ماں کو پکارتا ہے وہ ماں دوڑ کے اس کو سینے سے لگا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماں سے کئی گناہ دیدہ محبت فرماتے ہیں جب آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیں گے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا کہ جب مانگی جائے آنکھوں سے آسو جاری ہو جائیں فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ آنکھ سے آسو نکلتا ہے یہ اصل میں جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کو دعا فرمائے لیجئے اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں کی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و سعبیہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراہمین اللہم اننا نسلوك الہداء والتقا والعفاف والغناء اللہم اننا نعوذ بک من الحرم اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم اننا لا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک بسم اللہ اللذی لا یضر معسمی شیعن فی الارض ولا فی السماعی وہو السمیع العلیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیزن علیہ ماعنتم حریصن علیکم بالمؤمنین روف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَرَحَمْنَا 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 وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَّجْتَ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَذَيْتَ وَلَا مَرِيدًا إِلَّا شَفَيْتَ وَلَا مُبْتَلًا إِلَّا عَافَيْتَ وَلَا ضَالًا إِلَّا هَدَيْتَ وَلَا بَاغِيًا إِلَّا قَتَعْتَ وَلَا عَدُوًّا إِلَّا خَذَلْتَ وَلَا عَيْبًا إِلَّا سَتَرْتَ ولا حاجتا من حوائج الدنیا ہی لکر ذن ولنا فیها سلاہ الا عنتنا علا قضائها یا رب العالمین یا ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم رحمتک نستغیث اللہم آمنا من عذاب القبر اللہم آمنا من عذاب القبر اللہم آمنا من عذاب القبر اللہم آمنا من سؤال منکر ونکیر اللہم بیض وجوہنا یوم البعث اللہم آتق رقابنا ورقاب الوالدین من النیران اللہم آئید الاسلام والمسلمین اللہم آئز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرت والمنافقین والمشركین اللہم شتت شملهم اللہم مزق جمعهم اللہم دمر دیارهم اللہم منصر من نصر الدین واخذل من خذل المسلمین واجعل اللہم آمنة متمئنة سائر بلدان المسلمین وقتب اللہم السطر والسلامت والعافیت علینا وعلا عبیدک الحجاج والغزاد والمسافرین فی برک و بحرک و فی جووک من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنہ واغفر للمؤمنین والمؤمنات دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے یہ ایک تاریخی مسجد میں ہم یہاں پر جمع ہیں نیک لوگوں کا مجمع ہے متقیفین ہیں علماء ہیں قرآہ ہیں اور اے اللہ یہ مبارک سعاتے ہیں اے اللہ ہم آج سب آپ کے دربار میں آگئے ہیں اے اللہ سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ہمیں نہ دیکھ اپنی شانِ کرم کو دیکھ اے اللہ اپنی شانِ کرم سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے اور معاف فرما دے اے اللہ پوری امتِ مسلمہ کو بخش دے اور معاف فرما دے اے اللہ ہم پورا سال گناہوں میں گدارتے ہیں نافرمانیوں میں گدارتے ہیں اے اللہ ہم بہت گنے گار ہیں لیکن اے اللہ جیسے کیسے بھی ہیں تیرے محبوب کی امت ہے اے اللہ حضور کی نسبت سے ہم سب کے گناہوں کو نصیعہ منصیعہ فرما دے اے اللہ مسلمانان عالم کو شوقت اور غلبہ عطا فرما اے اللہ مسلمانوں کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عالم اسلام میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمان عراق اغمانستان برما اور اے اللہ جہاں جہاں مسلمان کافروں کے مقابلے میں ہیں ان کو فتح اور کامیابی عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو زیدہ سے زیدہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ رمضان میں اے اللہ یہ لیلت القدر آنے والی ہے اے اللہ اگر ہمارے نصیب میں یہ رات مل جائے تو اے اللہ ہماری بخشش ہو جائے گی اے اللہ ہمیں بھی لیلت القدر کے برکات عطا فرما ہماری زندگی میں بھی اے اللہ یہ لیلت القدر ہمیں عطا فرما اور اے اللہ آپ کے نبی نے خبر دی ہے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب لیلت القدر مل جائے تو میں کون سی دعا پڑھوں آپ نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی ہم بھی یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انکا عفو ان تحب العفو فعفو انی اللہم انکا عفو ان تحب العفو فعفو انی اللہم انکا عفو ان تحب العفو فعفو انی اے اللہ ہمارے تمام مرہومین کو عالی اللیین میں مقامتہ فرما حاضرین مجلس میں سے جن جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان تمام کے مرہومین کی خبروں کو نور سے منور فرما میرے والد محترم حضرت مولانا قاضی رشید احمد صدیقی نبور اللہ مرقدہو اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما اے اللہ ان کو عالی اللیین میں مقامتہ فرما اور اے اللہ حضرت مولانا سید عبدالقادر عزاد اور رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور اے اللہ انہوں نے بہت دینی خدمات سر انجام دی ہیں اے اللہ ان کی خبر کو بھی نور سے منور فرما ہمارے معین بھائی ان کے والد حبیب الرحمن اے اللہ ان کے والد کو بھی عالی اللیین میں مقامتہ فرما اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو جائز روزگار اتا فرما اے اللہ ہم سب کو رزق تیب رزق حسنہ اتا فرما اتنا مال اتا فرما کہ جب تک زندہ ہیں کسی کے آگے جھکنا نہ پڑے کسی کے آگے گرنا نہ پڑے غیب کے خدانوں سے رزق حسنہ رزق تیب اتا فرما اے اللہ یہ تیرے گھر کے مہمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی دعاؤں کو آپ سنتے ہیں اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت اتا فرما اے اللہ ہم سب کو آتش جہنم سے بچا لے اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے اور اے اللہ ہم یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہم سب کو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اتھر روضہ منور کی زیارت نصیب فرما بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما حج کی سعادت اتا فرما اور اے اللہ مرنا تو ہے جانا تو ہے لیکن اے اللہ ہم یہ آج دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ جب ہمارا سانس نکلنے لگے اے اللہ روح نکلنے لگے سانس اکھڑنے لگے تو اے اللہ اس وقت میں بے اختیار کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبانوں پر جاری ہو جائے دروش شریف اللہ ہم صلی علی محمد جاری ہو جائے اور اے اللہ جب ہمیں کفن میں لپیٹ کے قبر کے تاریخ گھڑے میں رکھا جائے تو اے اللہ ہم سب کی قبر کو نور سے منور فرما اے اللہ ہم سب کی تمام دعاوں کو قبول فرما ہمارے حضرت قاری انیس الرحمان صاحب کے لئے خصوصی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر اتا فرمائے اور یہ جتنی بھی دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے اللہ جن جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان سب کی نیک حاجات کو پورا فرما اور اے اللہ ہم سب کی تمام دعاوں کو قبول فرما اللہم عرین الحق حقا ورزقنا اتباعا وعرین الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی واسحابی اجمعین برحمتی کے آپ میسیج چیوی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے آپ کا اپنی بیو میسیج چیوی